اسلام علیکم جو علی مدد جیسے کہ سب بھائیوں کو بتا ہے شاکر علی نجفی سب بھائیوں کو لائیو زیارات کرواتے ہیں اور بقیدہ کرواتے رہیں گے تو اسی لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں زیادہ سے زیادہ شیئر کریں چکیہ اللہم صلی اللہ علی محمد و علی محمد اللہ اکبر دنیا کا عظیم قریم قبرستان وادی اسلام جمعہ کا دن ہے تمام مومنین مومنات جو بھی دیکھ رہے ہیں یا دیکھیں گے ضرور مجھے دعا دیں گے وادی اسلام قبرستان اپنے مرہومین کو یاد کرنے کا دن دعا کی مستجابی کا دن شب جمعہ اور جمعہ اپنے مرہومین کو یاد کیا کریں کہ کل آپ کی قبروں پہ بھی کوئی آ سکے ہیں دنیا کا عظیم تریم قبرستان جہاں پر ستر ہزار انبیاؤں کی قبر ہیں کول کے مطابق چالیس ہزار اور یہاں پر جو دفن ہوتا ہے اس کی وشارت ہی ہوتی ہے ہر مومن کیوں کہتا ہے کہ میں یہاں پر دفن ہوں اس کے لئے یہاں پر وشار قبر نہیں ہوتی مولا علی علیہ السلام کے ساتھ پہلی رات ہوتی ہے نا تڑپ والی وہ نہیں ہوتا تو جس کے لئے ہر مومن چاہتا ہے میری قبر ادھر ہو پہلی رات ہی میری مولا کی ملاقات ہو تو یہ دنیا کا عظیم تری قبرستان میں آپ کے ساتھ شاکر علی نشفی میرا یوٹیوب چینل ہے اس کو سسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں فیس بک پہ ہے شاکر علی نشفی اس کو بھی آگے شیئر کرتے جائے تاکہ مومنین زیارت کریں آج میں یہ ویڈیو ان مومنین کے لئے ڈیڈیٹ کر رہا ہوں جن کے شوٹے شوٹے معصوم بچے جو ہیں سامنے بالکل اور یہ ان کی سائے میں آج ایک ایسی عظیم روایت بتانے جا رہا ہوں آپ کو امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ اکبر امام فرماتے ہیں جو بچے نابالک اس دنیا سے چلے جاتے ہیں ان کی وفات ہو جاتی ہے وہ چاہے کس عمر میں بھی ہو بلوک سے پہلے اگر وہ مر جاتے ہیں شوٹے شردے معصوم بچے کبھی سال کا کبھی چھے ماہ کا کبھی دو سال کا جیسے میرا بھی ایک بچہ انتقال کر گیا ہے تو جو جو اب الفضل جس کا نام تھا اللہ نے پھر دوبارہ اب الفضل دیا ہے جس کے بچے معصوم دنیا سے چلے جاتے ہیں اور ان کے ماں باپ روتے رہتے ہیں وہ مومنین کے بچے جو دنیا سے چلے گئے وفات پا گئے موت کی ویماریوں کے وجہ سے یا کسی علیہ السلام وہ جنت کے دروازوں پہ کھڑے کیے جاتے ہیں وہ رک جاتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ کہیں وہ امام فرماتے ہیں وہ جنت کے دروازے پہ رک جاتے ہیں اور فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ جاؤ تم معصوم ہو جنت میں جاؤ تو اپنی زبان پہ آواز دیتے ہیں میری ماں میرا باپ میں اپنے ماں باپ کے بغیر نہیں جاؤں گا پھر فرشتے کہتے ہیں جاؤ پھر کہتے ہیں میری ماں میرے باپ تو پھر یہ تین مرتبہ جب تیسری مرتبہ اس کو کہتے ہیں جاؤ تو پھر بھی یہ آواز دیتے ہیں ہم نہیں جائیں گے تو امام فرماتے ہیں جب چوتھی مرتبہ اس کو کہا جاتا ہے تو وہ جب ان کی فریاد ہوتی ہے بار بار کہ ماں باپ کے بغیر نہیں جانا میں نے تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں وہاں پر کہ فرشتے کہتے ہیں ان کے اللہ فرماتا ہے ان کے ماں باپ کو لے کر آؤ اور پھر ان کے ماں باپ ان کے ساتھ ہی مل کے جو ہے وہ جنت میں داخل ہوتے ہیں یہ دنیا سے جو چلے جاتے ہیں معصوم بچے تو وہ باعث سے مغفرت ہو جاتے ہیں وہ آپ کے لئے ایک شفاعت کا ذریعہ ہوتے ہیں تو ان پر رویاں نہ کریں تو امام بہت ساری روایت ہیں جو معصوم بچے وفات پا جاتے ہیں ایک مرتبہ کہا جاتے ہیں بی بی سارہ ان کو دیکھ بال کرتے ہیں ارکواعیت میں ملتا ہے بی بی سیدہ ان کا دیکھ بال کرتے ہیں ایک مرتبہ جناب ابراہیم خلی اللہ جو ہیں وہ ان کی دیکھ بال کرتے ہیں ایک درخت ہوتا ہے وہاں سے ان کو دودھ دیتے ہیں اور پیتے ہیں ان کی دیکھ بال کرتے جنت میں تو جو بچے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں نا وہ والدین کی مغفرت کے لیے ہوتے ہیں تو ان پر رویا نہ کریں اللہ کی رضا کی رضا آپ میں راضی رویا کریں تو میں نے چاہیے تنی خوبصورت ویڈیو واضح اسلام میں ایک فاتحہ بھی پڑھتا ہوں آپ مرہومین کے لیے جدنے بھی دیکھنے والے آپ سب کے مرہومین کے لیے اور اپنے مرہومین کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اور رحمن الرحمن الرحیم مالکی یوم التین ایجاکنا عبد و ایجاکنا استعین اہدنا سرات المستقین سرات الذین انعمت عليهم غیر المغضوب عليهم ولا الظالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد واللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد واللہ سمد لم يلد ولم يولد ولم يقول له کفوان احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ واحد واللہ سمد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا حَق یا اللہ تو جواست محمد وعالی محمد دیں اے حاضرین میں جو بھی ویڈیو دیکھ رہا ہوں سب کے احمد رومین کے لئے فاتحہ ڈیڈیٹ کر رہا ہوں یا اللہ تو جواست محمد وعالی محمد ہم دنیا میں جو زندہ ہیں مر جائیں تو وادی اسلام میں ہماری قبر راتا فرما جو مر پر دنیا سے چلے گئے شہید ہو گئے ہم کو دیڈیٹ کر رہے ہوں سب کی مغفرت و جوار معصومی میں جگہ آتا فرما اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد ان لوگوں کو دیکھیں جو کہتے تھے ہمارے بغیر دنیا نہیں چلے گی سویا پڑے ہوئے کل ہم بھی سو جائیں گے ہمارے اوپر کوئی اور آکے کہے گا دیکھو یہ سویا پڑا ہے قبر کو دیکھ کے تاجب نہ کیا کرو کہ قبر والے کہتے ہیں عربی کا مشہور شعر ہے جو اخصے قبروں پر لکھا ہوتا ہے میرے قبر پر ٹھہرنے والے میرے سنین پر تاجب نہ کرو کل میں تیری طرح تھا قبروں کو دیکھ کے تاجب کرتا تو راج یہ ہوا حال کہ میں قبر کے نیچے اور کل میرے اوپر کوئی آکے کہے گا کہ یہ دیکھو سویا ہوا ہے اللہ وطبر میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجبی اور میرے کلام میں کوئی بھی کلتی ہو بات کرنے میں تو معاف کیجئے گا تو ایک بہترین ویڈیو بنائیے ان مومنین کے لیے ان کے بچے دنیا سے چلے جاتے ہیں اور رستے گریہ کرتے ہیں اور روتے رہتے ہیں تو انشاءاللہ میں چاہتا ہوں اس ویڈیو کے ذریعے سے ان کے دلوں کو سکون پہنچ جائے گا پہنچ جائے گا کہ ان کے بچے اسے لا وارث نہیں ہیں وہ جنت کے دروازے پر آپ کا انتظار کرتے ہیں میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجبی نجب اجرف عراق سے میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا ہوں اللہمہ صلی علیہ محمد وآلی محمد فالنارہ پاندالی زوالہ کنارا حیداری آلی علیم مولا 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 علیم مولا